پنجاب میں ترکیاتی منصوب شبہ صحت پہلے نمبر پر اب ہسپتالوں میں بہت سیدھا آلات اور ناکارہ مشینری نہیں چلے گی پنجاب حکومت کا طبی سہولتوں کی بہتری کے لیے اہم اقدام ٹیچنگ ہسپتالوں میں بہت سیدھا طبی آلات اور مشینری تبدیل کرنے کا فیصلہ ہسپتالوں کے لیے نئی طبیعہ آلات مشینری خریدی جائے گی ماہولیات یا لودگی کا سبب بننے والے ہو جائے ہوشیار دھوان چھوڑنے والی فیکٹریان ہوں گی اب میس مال بڑی عدالت کے سموکت دارک سے مطالق بڑے احکمات دھر اسے پائپ لگا کر گاری دھونے والے کو دس ہزار روپے جرمانا ہوگا کمرشل سطح پر پانی کے استعمال کی خلاف ورزی پر بیس ہزار روپے جرمانے کا حکوم فیکٹری مالکان کو بیان ہے ہرپی کمیشن کے پاس جمع کرانے کی ہدایت جسٹس شاہد کریم کہتے ہیں کمیشن طریقہ کار کے مطابق ڈس سیلنگ کرے گی سردی میں اضافہ ہوتے ہی جنوبی پنجاب میں گیس نایاب خانیوار اور عبدالحکیم کے شہری لکڑی جلانے پر مجبور ٹال والوں نے بھی قیمتیں بڑھا دی دوسری جانب ایل پی جی کی بڑھتی قیمتوں سے بہاول نگر کے شہری پریشان گھریلو اور کمرشل سارفین کو مشکلات کا سامنا ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ ایک تو سکول ٹائم میں گیس بلکل نہیں ہوتا اور تقریبا جب آتا ہی ہے نا تو بہت کم مقدار میں گیس کا بلکل پریشر نہیں ہے اعلیٰ کام ہماری کوئی نہیں سنتا بار بار چکر لگا لگا کے تھگ گئے ہیں وہ ہماری کوئی نہیں سنتا یہ ٹیم گیس آتا ہے بجلی چلے جائے تو پھر فول گیس ہوتا ہے جب بجلی آ جاتی ہے گیس کا نام و نشان نہیں ہوتا ملتان کے نواحی علاقے برسی ملوک میں آلودہ پانی بیماریاں پھیلانے لگا مبینہ طور پر بیس سے زائد مرد و خواتین کے گردے ختم ہونے کا انکشاپ اہل علاقہ کی مطابق ہیپٹائٹس سمیں دیگر امراض پھیل چکے ہیں بارہ درخواستوں پر شنوائی نہ ہوئی آلہ حکام سے پوری نوٹس لینے کا مطالبہ ساڑے کلو کافی سارے مریض بھی ہیں ان پہ ہے جو ساڑے کلو بڑی مسئلہ ہے بڑے مسائل ان پہ ہے تقریباً اس ٹائم بھی تو تری مریض ہیں جڑے چالی تو پنجاب بندہ جڑا ساڑے ہو اس دنیا تو چلا گیا صرف اسے ساڑے پانی نو مردی وجہ دوں پانچ سال سے میں بیمار ہوں میں ڈیلسز کا مریض ہوں میری گردے خراب ہیں میں ڈیلسز کرواتا ہوں جس کی یہ سب پانی کی وجہ سے ہے ہماری علاقے میں پانی صاف نہ ہونے کی وجہ سے ہماری گردے خراب ہوئے ہیں علی پر میں تجاوزات کی بھر مار کشادہ سڑکیں سکر کر گلیوں کا منظر پیش کرنے لگی تحصیل روڈک بالچوک سیدپورچوک پر جیڑی بانوں کا قبضہ انتظامیہ تجاوزات کے خاتمے میں ناکام ہو چکی شہری پھٹ پڑے چیف آفیسر ایم سی نے جلد آپریشن کی یقین دہانی کرا دی ایمرجنسی کی صورتحال میں تلبہ کی مشکلات میں اضافہ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے سرکاری سکولوں میں فرسٹ ایڈ کٹ کی آدم دستیابی کا انکشا زلا میں کتنے سکول ہیں اور کس کے پاس کٹ دستیاب ہیں میتما سکول ایڈکیشن نے چوبیس گھنٹے میں ریکارڈ مانگ لیا ایڈکیشن اوٹھورٹی ایک ہفتے میں فرسٹ ایڈ کٹ خرید کر دے مراسلہ جاری سادق آباد میں اسوسیئٹ کالج برائی خواتین کی امارت خستحال انیس ستاسی میں تعمیر ہونے والی امارت طالبات کی زندگیوں کے لیے خطرہ موت کے سائل میں طالبات تعلیم حاصل کرنے پر مجبور کہتی ہیں کلاس رومز میں بیٹھ کر خوف محسوس ہوتا ہے یہ بیلڈنگ نائنٹین ایٹی سیون میں بنی تھی اور اس کے بعد اس کو کسی نے کوئی کوشش نہیں کی اس کو ریپیئر کر آنے کی اور ابھی تک اس بیلڈنگ کے آپ حالت خود دیکھ سکتے ہیں رومز ٹوٹے ہوئے ہیں اور کوئی بلکل بھی کوئی اتنا اچھا وہ نہیں ہے بیٹھے ہوئے ہمیں خود فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بیلڈنگ لیٹرلی گرنے والی ہے بارشوں میں تو اور زیادہ ہمیں مشکل اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کہیں یہ بیلڈنگ ہمارے اوپر نہ گر جائے یا ہمیں کوئی مالی یا جانی نقصان نہ ہو جائے تو اس لئے میری آپ سے گزارش ہے ڈی سی رہیمیار خان سے کہ وہ یہاں آئیں وزٹ کریں اور ان کو دیکھیں ان کو ریپیئر کرانے کی کوئی کوشش کریں تاکہ ہم پڑھنے میں ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو سکیں اور ملتار میں بسارت سے محروم بچوں کے مابین موسیقی کے مقابلے بارہ سے انیس سالانہ بینا طلبہ نے حصہ لیا علیہ درگلانی کی خصوصی شرکت